اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اس باDrی نے اس جب کو ایک ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم جانبو نارچارے کھانے کے کپ کیسے آپ کو فیدہ ملتیں گے ہرن کی پشاہ یہ ساتھ آگے ہم نویس گوڑا ہے باہر ہم تراغنگ کو میلاً لیکن اس کی کوئی فیدہ نہیں ہوتا کوئی اس کو جو ہے نا جس میں کوئی جو ہے نا مینٹیس پیدا ہوگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو گائید آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے فیدے اور وی آئی بھی فیدے ہیں جو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو آگے سے تو گائیز نارچورہ جو ہے نا آپ نے جو استعمال کرنا ہے پہلے تو دیکھیں کہ نارچورہ اصلی ہونا چاہیے اور صحت ماند ہونا چاہیے اس میں جو ہے نا وہ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے نارچورہ لیں آپ کتنا نے ایک پاؤ ایک پاؤ آپ نارچورہ لیں کہ اس میں سے روزانے تین چھوارے تری تین چھوارے جو ہے نارچورہ آپ نے رات کو چھیر کے اندر اس کو بھگو کہ ایک گھنٹہ پورا جو ہے آپ اس کو پکانا ہے دودھ کے اندر آپ نے اس کو پکا کے اس کے بعد ایک گھنٹ کے بعد دودھ بلکل فرصہ بچے گا اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح صبح و نیار موں ایسے آپ استعمال کریں انشاءاللہ پنہ سے بیس دن گیندہ اندر آپ کو بہت ہی ریزارڈ ملے گا لیکن جو لوگ ویسے استعمال کرتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو ایسے نا استعمال کیا کریں اس کو جو سے میں نے پتایا ویسے استعمال کرتے ہیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ریزارڈ ملے گا اور آپ مجھے یاد کریں گے دردی ویڈیو ساکھ مجھے جاہ دیکھئے اللہ حافظ